اِنَّا اَنزَلْنَا تَوْرَا ہم نے تورا کو نازل فرمائے فِيهَا غُدَمْ وَرُون اس میں ہدایت بھی تھی اور روشت بھی تھی یحکم بِهَا النَّبِيُّون اس تورا کی مطابق نبیوں کی ایک بہت 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 تعداد نے فیصلے کیے الَّذِينَ أَسْلَمُ تمام نبی جو کے مسلمان ہیں ہر نبی مسلمان ہوتا ہے لِلَّذِينَ حَالُوا وَالرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْمَارُ بِمَسْتُ تُعْفِدُوا بِالْقِتَابِ اللَّهِ اور اسی طرح سے یہ غُدہ بھی فیصلے کرتے رہے اور لوگوں پہ بھی اور اسی طرح سے وہ لوگ جو یہودیوں میں علماء تھے ربی تھے اور احبار تھے یہ ربی جو ربیز کہتے ہیں آج کاری یورپ میں امریکہ میں یہ بہی ہیں ان کو ربی یوں کہا جاتا ہے یا ربانی یوں کہا جاتا ہے قرآن میں یہ اس سے مراد اہل علم اور علماء ہیں اور احبار سے مراد فقہاء ہیں وَاِقْبِمَسْتُوْفِدُوا بِالْقِتَابِ اللَّهِ انہیں اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے والا اور اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے والا بنایا گیا تھا وَقَانُوْ عَلَيْهِ شُهَدَا اور اللہ کی کتاب پہ عمل شُهَدَا گواہ بنایا گیا تھا ربیجوں کو اور احبار کو علماء کو فقہاء کو صوفیاء کو ذمہ دانت خیرائے گیا تھا دو باتوں کا ایک تو اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں اس پر مجھ نیچ نہ آنے دیں تحریف سے ایڈیشن آرڈیشن سے بچائیں اور ایک ہی ایک اس پر گواہی دیں اور گواہی دیں کہ مطلب یہ ہوتا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اس کی آگے دعوت دیں اور لوگوں کو اس پر گواہ خیرائیں کہ یہ حف کتاب ہے ہم نے تم تک پہنچا لی ہے اب اس کے گواہ ہو یہ دو جمعہ داری ہیں ایک اس پر نافذ کرنا ایک اس پر گواہ تہرنا ہم نے تورات کو بطور کتاب کے نازل کیا جس میں ہدایت اور روح تھی اور انبیاء اس سے مطابق انبیاء کی ایک جماعت اس سے مطابق فیصلے کرتے رہے اور ان علماء کی جو کہ اہل تورات تھے ہم نے یہ ذمہ داری قائم کی اس پر نافذ کریں اس کی مطابق فیصلے کریں اس کی حفاظت کریں اس پر گواہی دیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی اور آپ کی امت کا بھی یہی قام ہے اور ایسا کرتے ہوئے فلا تخشبن آش تم لوگوں سے ندر وخشون اور مجھ سے بھی نہ کرو اور مجھ سے بھی نہ کرتے ہوئے تیر دنیا کی مطابق یہ نہ حاصل کیا کرو میری آیتوں کو اس ذریع پوزی کے بدلے میں فروق نہ کیا کرو وَمَنْ لَمْ يَحْقُمْ بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَهُمُ الْكَافِرُونَ اور بولو جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں مرمو یہ ہوا کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے تورات یا اس کے بعد انجیل یا سب سے آخر میں قرآن مجید یہ موتے موتے قبروں میں دلاتوں میں لپیٹنے کے لیے نہیں ہے یہ صرف تبرک مانے کے لیے اور اس میں جوبی خسمت مانے کے لیے نہیں ہے یہ فیصل اور حاکم بندی آئی ہے اس کی حاکمانہ ایسیت ہے کتاب نازل کی نظوم کا اصل محصر یہ ہے کہ پوری زندگی کے معاملات میں عمر اور حکم اور فیصلہ اور قضا پہ یہ صریح بنے اللہ کی نازل کرتا کتاب بندوں کے ہفت میں اللہ کا فیصلہ ہوتی ہے وہ حاکمانہ ایسیت اگر اس کو یہ نہ دی جائے اور اس کے مطابق پوری زندگی کے معاملات سیاسی معاملات ہوں معاشی معاملات ہوں زندگی کے نجوی معاملات ہوں عام شگڑے ہوں عدالتے ہوں عدالتوں کے فیصلے ہوں اگر اللہ کے نازل کیا اور حکم کے مطابق نہیں ہوں گے تو پھر کفر ہوگا جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اپنے جی سے اپنی معاملوں سے گھر دورت وانی کے عوشنی میں فیصلے کرتے ہیں فَأُلَاِكَهُمُنْ كَافِهُونَ یہی لوگ کافر ہیں عزیزہ جانگی ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی حدود اور یہ صحیح کے مطابق اسلامی ریاست میں اسلامی ملک میں سب پر فیصلے ہوتے ہیں مسلم پہ بھی اور نامسلم پہ بھی ایک نامسلم کوئی چونی کرے گا تو چونی کی صلاح ہاتھ کارٹنے اس پر لاغم ہوگی ایک اسلامی حکمت میں رہتے ہوئے ایک غیر مسلم پوری حد توڑے گا تو حد حد اس پر لاغم ہوگی ہاں صرف اس کو اپنی ذاتی زندگی میں شخصی زندگی میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت ہوگی اور شخصی معاملات میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے رسم و نواہ کی مطابق زندگی گزارنے کی اس کو اجازت ہوگی لیکن اجتماعی معاملات میں حدود کے اندر خواہ مسلم ہوں خانان مسلم اور تو ان مذہب کے پابند ہوں گے اور ان کو اگر یہ پسند نہ آئے یا ملک سوڑے اور یا کسی جیسے حکومت تھی تاریبان کی اس پر آپ کے حملہ تک جہتنے ہیں لیکن اسلامی حکومت ادھر ہوگی تو فیض ہے جو اسلام کے مطابق ہوگی